اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو نیکس ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں عبید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایر پیسجوے کے بارے میں ٹھیک ہے جو چپٹر ہے ہمارا وہ بیچاری ہے گیشے سکسچینج اور گیشے سکسچینج میں ہمارے پاس گیشے سکسچینج ان پلانٹس کو پھچٹی ویڈیو میں کور کرنے کے بعد اب ہم آئیں گے گیشے سکسچینج کے بارے ٹھیک ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک براڈ سا اووریو دیتے چلوں کہ ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم جب سانس لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مین کمپنٹ ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اوکسیجن اچھا اب یہ اوکسیجن ہمارے نو سے ہمارے باڑی میں انٹر ہوتی ہے اور اس میں پہنچنا ہوتا ہے ہمارے لنگز کی طرف ٹھیک ہے تو یہ جس راستے سے ہمارے لنگز تک پہنچتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں the air passageway ٹھیک ہے اور پھر انہی لنگز سے اسی راستے ہم کربن نیکسائٹ کو بھی ریموف کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس کمپلیٹ سائیکل ہے جسے ہم air passageway سے ہو کر گزر کر کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو یہ ایک ڈائیگرام آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک living organism ایک human being ہے جس کے ذریعے ہم اس پور پروسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے جو ہن سے oxygen انٹر ہوتی ہے اب وہ ہمارے پاس nasal cavity ٹھیک ہے یہ جو ماوس کے مدد سے میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ہے nasal cavity یہ ہمارے پاس nose کی جو انٹرنس ہوتی ہے اس کو ہمارے پاس nasal cavity کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو area nasal cavity کا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ایک mucus cells اور دوسرے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں hairs ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کا ان کو یہاں بنانے کا ایک خاص مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کا مقصد ہے bacteria اور kol lungs میں جانے سے روپنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ mucus cells کا کام ہے mucus کو produce کرنا ٹھیک ہے یہ hairs و mucus کا بھی آپ کو function بتا دیئے اب یہ جو nostrils ہیں ٹھیک ہے اس کو جناب کیا ہوا ہے دو اسو میں تقسیم ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں external nostrils ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھا رہی ہے یہ ماوس کی مدد سے میں جو بتا رہا ہوں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں internal nostrils ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کو nose کی opening نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس external nostrils ہے اور یہ جو میں آپ کو ماوس کے ذریعے بتا رہا ہوں یہاں ہمارے پاس internal nostrils ہے ٹھیک ہے اب یہاں ایک term use ہوئی ہے یہاں oral cavity ٹھیک ہے تو basically کبھی کبھی ہم اپنے mouth کے ذریعے بھی lungs کی طرف air کو کھیجتے ہیں یعنی یہ سانس لیتے ہیں تو یہ oral cavity سے ہوتے ہوئے air جاتی ہے pharynx میں اور پھر اسی طرح آگے larynx اور trachea اور سیکٹرہ میں divide ہو کے lungs پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے pharynx ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے pharynx, larynx, trachea پھر ہمارے پاس یہ divide ہو جاتا ہے right broncus, left main broncus جو کہ ہمارے پاس right lung اور left man میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جس میں ہمارے پاس یہ جو larynx ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہمارا voice box ہوتا ہے اسی voice box سے ہماری آواز نکلتی ہے اور اس voice box میں ایسا کیا ہوتا ہے جسے یہ آواز پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں vocal cords ٹھیک ہے اب ان vocal cords سے جب ہوا یعنی air پاس ہوتی ہے تو یہ vibrate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سوام پروڈیوس کرتے ہیں اس کا دوسرا بار جس کو ہم اسوفیگس کہتے ہیں اس میں یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے آگے جا کے اور ہم عام زبان میں جسے خورا کی نالی بھی کہتے ہیں اب یہ ہم آ جاتے ہیں جناب لیرنگس کی طرح ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ آگے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹریکیا ٹھیک ہے جسے ہم وینٹ پائپ بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں ہم اسے کہتے ہیں ہوا کی نالی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس air lungs کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اب اسی میں یہ آپ کو یہ جو horizontal lines نظر آ رہی ہیں basically ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس cartilage ہوتے ہیں اس cartilage کا function کیا ہوتا ہے اس کا main function ہوتا ہے اس کو collapse ہونے سے بچانا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹریکیا فردر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے دو پارٹس میں ایک ہمارے پاس ہے right main broncus left main broncus ٹھیک ہے یعنی ایک ہمارے پاس جو right کو جاتا ہے وہ ہمارے پاس right primary broncus اور left main broncus ٹھیک ہے اب جیسا کہ diagram میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تین lobes موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو left lung آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس فردر جو ہے دو lobes میں ڈیوائڈ ہے اب یہ جو broncus ہے یہ ہمارے پاس لنگز میں انٹر ہوتے ہی فردر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور انڈ میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں الویولائی جسے ہم air sex بھی کہتے ہیں اب میں ذرا آپ کو الویولائی کی بھی ایک ڈیٹیل پر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے جیسا کہ آپ یہ امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے اگر آپ اس کو فردر ڈیپ میں دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ایک الویولر وال ہوتی ہے اور اس کو گہرا ہوتا ہے بلڈ ویسیلز نے اور یہ ہی جنہیں بلڈ کے پیلریز بھی کہتے ہیں اور جو بلڈ ہمارے پاس لنگز میں آتی ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس ڈیو اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتی ہے مطلب کہ اس بلڈ میں ہمارے پاس اکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے اور کاربن ڈائکسائٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بیڈیو میں بتایا تھا کہ اکسیجن ہمارے پاس process of diffusion بلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور co2 وہاں سے لنگز میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے یہاں میں آپ کو دیفیوزن کی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ movement of molecules from a region of higher concentration to a lower concentration is called diffusion اب اس میں ہمارے پاس یہ جو آپ کو این میں نظر آ رہا ہے ہمارے پاس ڈائفرام ہے یہ ہمارے پاس چسٹ کیوٹی کو abdominal cavity سے separate کرتا ہے اور اس ڈائفرام کی contraction اور relaxation کی وجہ سے جو cavity ہے یہ فیل ہوتی ہے اور ہم جو ہیں زیادہ سے زیادہ sounds لے سکتے ہیں ہمارے لنگ کی اوپر ایک membrane نے cover کی ہوتا ہے ایک protective membrane جو اس کو protection provide کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اب آتے ہیں ہم آپ کے book کی طرف ٹھیک ہے کہ آپ کے book میں کیا لیا ہے ٹھیک ہے سمپل آسان الفاظ میں یہاں بھی mention ہوا ہوا ہے کہ humans have an efficient respiratory system adopted well for the terrestrial mode of life جیسا کہ simply mention ہے کہ ہمارے پاس ایک efficient respiratory system بنایا ہوا ہے جو ہمارے terrestrial mode of life کے لئے best ہے دو ٹائپس of mode of life ہوتے ہیں ایک aquatic ہوتا ہے ہمارے پاس اور ایک terrestrial mode of life ہوتا ہے جو پانی میں ہوتے ہیں اسے aquatic mode of life کہتے ہیں اور دوسرا جو زمین پہ ہوتے ہیں یعنی خوشکی میں ہوتے ہیں اسے ہم terrestrial mode of life کہتے ہیں ٹھیک ہے this system ensures a smooth exchange of gases between environment and a human body ٹھیک ہے this system can be divided into two main components اب اس سسٹم کے ہمارے پاس کیا ہیں دو main components ہیں ایک ہے ہمارے پار air پیسج وے اور دوسرا ہے ہمارے organs جو ہیں lungs ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے ناک کے طرح ہماری oxygen یعنی air ہم لیتے ہیں اور جو ultimately پہنچتے ہیں ہمارے organs کو جو ہیں جو ہیں lungs ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ when air enters the body it passes through the connected tubes to reach the lungs اب یہ air پیسج وے ہمارے پاس کیا ہیں یہ connected tubes ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے tubes ہیں جو lungs کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے after gaseous exchange air moves from lungs to outside through the same connected tubes اچھا اب air ہم لیتے ہیں lungs میں gaseous exchange ہوتی ہے جو کہ ہمارے organs ہیں gaseous exchange کیلئے اور وہاں سے دوبارہ air through ایسی connected tubes ہیں اسی سے باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے these connected tubes are collectively called air passages اور یہ ہی جو collective tubes ہیں connected tubes ہیں دوسرے کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں اسے ہم air passages کے کہتے ہیں اس کے پارٹس ہیں nostrils nasal cavities pharynx larynx trachea bronchi and bronchioles ٹھیک ہے اب آتے ہیں پارٹس کی طرف شروع کریں two openings or external nostrils lie on the ventral side of head ٹھیک ہے جیسے کہ image میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ nasal cavity ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دو main functions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین air is warmed moist and dust feed پہلے air اس کا temperature increase کیا جاتا ہے اس میں نمی کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے اور اس میں جو جو dust وغیرہ جو ہیں particles ہیں اس سے اس کو خالی کیا جاتا ہے کس کون کرتا ہے یہ کام جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک hairs ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس mucous membranes ہوتے ہیں nasal cavity میں ٹھیک ہے اب یہ nasal cavity آگے جا کے کہاں پہنچتی ہے جناب pharynx میں پہنچتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس 4.5 inches long muscular passage ہے ٹھیک ہے it is also lined by mucous membrane یہاں پہ بھی ہمارے پاس mucous membrane ہوتے ہیں نیزل cavity میں ہمارے پاس hairs بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ hairs نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس mucous membrane ہوتے ہیں یہاں پہ air کو moisture کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم پہنچ کے pharynx میں ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اب کہتے ہیں کہ the air moves from pharynx into larynx اب pharynx سے آگے ہمارے پاس کیا ہے larynx اور اسے ہم کیا بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم voice box بھی کہہ سکتے ہیں it surrounds the upper part of trachea اب یہ trachea کا upper part ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے the cavity of the larynx is also lined by mucous membrane اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے mucous membrane بنایا ہوئے ٹھیک ہے تاکہ air dry نہ ہو at the back of the pharynx there are two passages ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو پیسیجز میں ڈیوارڈ ہوتا ہے one open into the esophagus on the dorsal side پچھلی سائٹ میں ہمارے پاس کس میں open ہوتا ہے یہ esophagus میں ہوتا ہے اور and the other opens through glottis into the trachea on the ventral side اور ventral side میں ہمارے پاس glottis کے تھو یہ ایک structure ہے جس میں ہمارے پاس یہ trachea میں open ہوتا ہے ٹھیک ہے the glottis is guarded by a lid like structure called epiglottis اب یہ glottis کو guard کیا ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے epiglottis لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سانس لیں تو سانس کی نالی کو کھولنا ہو جب ہم خوراک لیتے ہیں تو خوراک کی نالی کو کھولنا ہو یعنی ہمارے پاس جو food particles ہیں وہ ہمارے lungs کی طرف نہ جائیں اور air کو بھی proper guide گائیڈ کریں تاکہ وہ lungs کی طرف جائیں یعنی خوراک والی نالی میں نہ جائیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں the larynx open into trachea اور vent pipe ٹھیک ہے vent pipe کی طرف آگئیں it is a tubular structure it lies ventral to the esophagus and extends into the chest cavity or thorax اب یہ کیا ہے tubular structure ہے ٹھیک ہے یہ کہاں لائے کرتا ہے ventral to the esophagus ٹھیک ہے اس کی location ہمیں بتا دی گئی ہے اور یہ کہاں پہ جاتا ہے ہمارے پاس chest cavity اور جسے ہم thorax region بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ سیلیٹڈ سیلیٹڈ ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس یہ بھی موکس کو سیکریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے موکس membrane یہاں پر بھی ہے this helps to filter moisten and warm the incoming air یہ وہی تین functions یہاں تک آ رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس 16 to 20 c shaped cartilages rings ہیں اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں بنائے ہیں which prevents it from collapsing and keep the passage of air open تاکہ یہ ہوا تاکہ یہ چپکے نہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ہمیشہ open رہے تاکہ اس میں ہوا کا آنا جانا صحیح رہے ٹھیک ہے اب inside the thorax the trachea divides into two branches called bronchi اب ہمارے پاس trachea ہمارے پاس کس میں divide ہو جاتا ہے trachea bronchi each bronchus enter the lungs on its own side جیسے کہ میں آپ کو پہلے image میں بتایا کہ یہاں پہ یہ اپنے right lungs میں right main bronchus left main bronchus left main bronchus میں divide ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ bronchi جو ہیں اس میں بھی ہمارے پاس cartilages rings ہوتے ہیں لیکن as compared to this one یہ ہمارے پاس smaller size میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے each bronchus on entering the lungs divides and subdivides divides ہوتے رہتے ہیں چھوٹے ہوتے رہتے ہیں progressively into small bronchi ٹھیک ہے when the smaller bronchi attained the diameter of 1 mm or less جب ہمارے پاس ان کی division ہوتے ہوتے ان کا size کم ہوتے ہوتے millimeter یا اس سے کم ہو جائے تو ہم اس کیا کہتے ہیں اس کو bronchioles کہتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس یہ جو bronchioles ہوتے ہیں جب یہ 1 mm کے size پہ آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس cartilage نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ each bronchiole ends in a duct یہ ٹھیک ہے یہاں پہ end ہوتے ہیں the duct opens into a cluster of pouches ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایتا ہے alveoli کے بارے میں یہ alveoli کی بات ہو رہی ہے which resembles the bunches of grabs یہ انگور کے گوچھے کی طرح نظر آتے ہیں ہمیں یہاں پہ show view میں image میں alveoli اور bronchioles ٹھیک ہے each pouch is microscopic structure and is called alveolus یہ اس کا singular ہے plural اس کا alveoli ہے یعنی اگر ایک ہوا تو اس کو ہم alveolus کہیں گے اگر پلومز زیادہ ہیں تو اس کو ہم alveoli کہیں گے ٹھیک ہے the alveoli are thin walled and provide the surface for gaseous exchange ٹھیک ہے اب یہ اس کا کام ہمارے پاس کیا ہے یہ thin walled ہوتے ہیں ہمارے پاس جو اصل میں ہمارے پاس gaseous exchange ہوتی ہے وہ اس level پہ ہوتی ہے یعنی اس والے alveolus پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے their walls are covered with a network of blood capillaries where gaseous exchange occurs یہ اس کے اوپر ہمارے پاس blood capillaries ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس blood capillaries کا ایک جال بچھا ہوتا ہے اس کے اوپر اور اسے میں ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے gaseous exchange ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس organ کی طرف ہمارے پاس part ہے ٹھیک ہے lungs the lungs are placed in the chest cavity اس کی location کہا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے chest میں ہوتا ہے ٹھیک ہے from above and sides lungs are enclosed by the chest wall اچھا اوپر سے اور sides سے اس کو کسی نے enclosed کیا ہوتا ہے بند کیا ہوتا ہے chest wall ٹھیک ہے while there is a thick muscular structure called diaphragm below the lungs جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ diaphragm جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی location ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے chest cavity کو abdominal cavity سے distinguish کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ each lung is enclosed in a double membrane called pleura it consists it contains a pleural fluid this fluid makes the movements of the lungs expansion and contraction easy اب اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک cavity ہوتی ہے لنگز کی یہاں پہ cavities ہوتی ہیں تاکہ لنگز جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ تو expand ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ جگہ خیر نہیں ہوتی ہیں جب contract ہوتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کی size جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو اس cavity کے اندر ان کی expansion contraction ہوتی ہے اور اس کو ease کرنے کے لئے اس کو easy بنانے کے لئے اللہ تعالی نے یہاں پہ کیا بنایا ہوا ہے pleural fluid یعنی یہ ایک fluid ہے جو اس کے movement کو ease کرتا ہے یعنی آسان بناتا ہے تاکہ ہم آسانی سے سانس لے سکیں اب یہ جو اس میں سب topic جو ہے mechanism of breathing اس کو ہم next video میں cover کریں گے میں کوشش کروں ہوں کہ آپ کے لئے different types of animations کو لے کریں تاکہ آپ easily اس کو سمجھ سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو kindly like اور subscribe کرنا نہ بولیں بے نک Dreams موسیقی